جاز چودش صاحب اور عمر چیمہ صاحب نے خط لکھا ہے جیل سے خان صاحب کو کہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے جو نراز جو مطلب کہ چھوڑ گئے تھے ان کو بھی چانس دیا جائے تو اس حوالے سے لوگ آپ سے کئی رابطے میں ہیں کوئی لوگ یا پھر اس حوالے سے کوئی بات چی چل رہی ہے پارٹی میں فیلات نہیں میرے علم میں نہیں ہے جی میں نے خاتون کا پڑھا تو چونکہ خاتونوں نے بانی چیئرمن کو اڈریس کیا اور اس کا فیصلہ کور کومیٹی کرے گی تو جو پارٹی پالیسی کور کومیٹی کی ہوگی جو ہماری پارٹی پالیسی ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے آپ یہ بتا دیں کہ آج ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے آپ کے پرانے طریقہ انصاف کے ساتھی حاشم ڈوگر صاحب نے وہ آئی پی پی کا اہم حصہ تھے آج انہیں ٹویٹ کیا ہے کہ آئی پی پی جو ہے ایک ماضی کی پروجیکٹ کی طرح نقام پروجیکٹ تھا اور سیاسی خاندانوں کو برباد کر دیا گیا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں بڑا وویلہ اس پہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور یہ ٹویٹ جو ہے حاشم ڈوگر خود بھی آئی پی پی کا حصہ تھے تو اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں اب ان کی یک دم کو نرازگی ہو گئی ہمارے بھائی تھے ہمارے ساتھ ہمارے کلیگ رہے ہیں تو یہ تو تہہ تھا جی یہ تو بالکل نظر آ رہا تھا اگر ان کو اب سمجھ آئی ہے تو میرے خیال میں دیر سے آئی ہے کہ جو ایک پلان ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا توڑنے کا تو وہ تو سارے پلان ڈے ون سے ہی ان کے ناکام ہو گئے نا جی تو اس کا ایک حصہ ہے میں کوئی اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا برننگ ایشو ہے کہ اس کے اوپر ہم کو زیادہ بات کریں وہ ایک پارٹی تھی کینگ میکر پارٹی ایک بنی اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ چاہیے